اسلام علیکم ناظرین سامین آیت سفراز آپ سے مخاطب ہے حال ہی میں لکس ٹائل ایوارڈز 2021 کی نامزدگیوں کا اعلان کیا گیا جس میں میوزک، فیشن، ٹیلی ویئن کی کیٹیگریز میں متعدد ڈرامو، موڈلز، ادھاکاروں اور گلوکوروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ایوارڈز کے لیے عوام میں پسند کیے جانے والے مقبول ترین ڈرامے سراب کو ایک بھی نامزدگی نہ ملے پر سونیا حسین نے اپنے انسٹائگرام سٹوری میں برہمی کا اظہار کیا انہوں نے لکھا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کار ایوارڈز کے لیے اچھی کہانی پر مبنی کو شارٹ لسٹ کیوں نہیں کیا گیا آپ کو بتاتی چلوں کہ سراب ڈرامے میں شیزوفرینیا کے مریض کے حالت کو بہت تفصیل سے دکھایا گیا تھا اور شیزوفرینیا کے مریض کا کردار سونیا حسین نے بہ خوبی نبھایا تھا دوسری جانب ڈراما انڈسٹری کی مقبول اداکارہ سنم چودری نے شو بیس کو خیر بات کہہ دیا انہوں نے اپنی انسٹائگرام اکاؤنٹ سے اپنی تمام تساوائیز ڈیلیٹ کر دی انہوں نے اپنے انسٹائگرام کا بائیو بھی اداکارہ سے تبدیل کر کے ایک مسلمان ماں جو اسلام سیکھ رہی ہے کر دیا انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا میرے خاندان نے اللہ کی طرف پلٹنے پر میرا ساتھ دیا ہے اس پوسٹ کے بعد مدہوں کو یقین ہو چلا ہے کہ انہوں نے اداکاری چھوڑ دی ہے تاہم سنم چودری کے جانب سے اس حوالے سے کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا میزبان مطیرہ نے موسیقات بلال مقصود کی جانب سے مریم نواز کے صاحبزادے جو نے سفدر کی گلوکاری پر تنزیہ تعریف کرنے پر اظہار برہمی کیا انہوں نے اپنی انسٹرگرام سٹوری میں بلال مقصود کی سٹوری کو شیئر کرتے ہوئے کہا ہم کسی کو جج کرنے والے کوئی نہیں ہم کسی کے بچے کا مزاق صرف اس لیے کیوں اڑا رہے ہیں کہ اس کا بیگراؤنڈ ایک سیاسی خاندان سے ہے بلال مقصود نے جنیز سفدر کے گانا گانے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ پیچھے لگے ہوئے کچھ پھولوں میں میرے ٹیکس کے پیسے بھی ہو سکتی ہیں لیکن مجھے اس نوجوان کو گلوکاری کے لیے پورے سو نمبر دینا ہوں گے ہماری موڈل اور ادھاکارہ آمنالیاز پر وہ مثال سادی رہتی ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا حال ہی میں انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ ایک مرد کے سر پر سیب رہ کر اسے پاؤں سے نشانہ بناتی ہیں مگر ادھاکارہ کا پاؤں سیب کی بجائے مرد کے ساتھ اور چہرے پر لگتا ہے جس پر مردہوں کی جانب سے ادھاکارہ کو ٹرول کیا جا رہا ہے ویل آمنہ بی کیرفل نیکس ٹائم